اب یہ نیکس اسی میں ہمارے پاس نمریکل ہے نمریکل میں بسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 4 مسیز ہیں M1, M2, M3, M4 چار مسیز ہیں ہمارے پاس کیون ہے پہلا جو ہے وہ 200 ہے سیکنڈ 300 ہے پھر 4 240 ہے اور پھر 260 ہے انسانت ہی اس نے ہمیں کیا کہہ دی ہے روٹیشن کے ڈسٹنس بھی بتا دیئے ہیں 0.2 پہلا والا 0.2 پہ ہے پھر 0.15 پہ ہے 0.25 پہ ہے 0.3 پہ ہے تو یہ بیسیکلی ان کے ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے and the angle between these successive mess successive کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے successive ہوتا ہے کہ with respect to جو ہمارے پاس پہلے ہوتا ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پہلا ہوگا اور اسے جو نیکسٹ ہوگا وہ دونوں کا سم ہوگا and then جو اسے نیکسٹ ہوگا وہ بھی ان تینوں کا سم ہوگا اور جو نیکسٹ ہوگا وہ ان چاروں کا سم ہوگا مطلب پیچھلے والے ویلی کو پر depend کر رہا ہوتا ہے نیکسٹ والا تو یہ ہوتا ہے successive کا مطلب تو ہم دیکھ لیتے ہیں تو مارے پاس given کیا ہے message m1 پہتا چل گیا m2 پہتا چل گیا m3 بھی پہتا چل گیا m4 بھی پہتا چل گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد مارے پاس r1 given ہے r1, r2, r3, r4 ہو گیا اب مارے پاس theta 1 جو ہے وہ 0 degree centigrade ہے کیونکہ میں theta 1 given نہیں ہے تو ہم نے اس کو suppose کیا ہے theta 1 جو ہے وہ 0 degree centigrade ہے theta 2 مارے پاس کیا ہے 45 اب ہوگا basically پرانے والے angle کے ساتھ attach ہے تو یہ ہے 0 plus 45 تو answer آتا ہے مارے پاس صرف 45 theta 3 مارے پاس کیا ہے 75 اب کیا ہوگا 0 plus 45 plus 75 تو یہ اس نے theta 3 لکھا ہوگا ہے تو 0 نے اس نے mention کیا وقت 45 plus 75 لکھتی ہے تو یہ total آگے ہے 120 اور theta 4 مارے پاس اس نے کہا 135 تو اب کیا ہوگا 0 plus 45 plus 75 plus 135 دیکھیں یہ لکھا ہوگا ہے 45 75 135 تو یہ مارے پاس کیا آگیا 255 آگیا اور مارے پاس یہ لکھا ہوگا ہے کہ کیا find کرنا ہم نے position find کرنی ہے and magnitude find مطب theta find کرنا ہم نے اور magnitude کیا ہوتا ہے m m find کرنا ہم نے radius ہمیں گیوانا ہے صرف ٹھیک ہے دیکھیں تین تین باتیں گیوانا ہے ایک mass گیوانا ہے ایک distance گیوانا ہے ایک angle گیوانا ہے angle اور m find کرنا ہم نے صرف ہمیں کیا گیوانا ہے r گیوانا ہے resultant vector کا تو ابھی ہم نے topic پڑھا theory والا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے resultant diagram draw کی تھی اور اس کے اوپر سے ہم نے اس کو solve کر لیا تھا تو یہ second method پر چلے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے m1 into r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 اور سب کی values نکال لیں یہ fc کی values ہیں سب کی fc کی values آگئی ہمارے پاس تو یہ ہم نے اس کی پھر کیا diagram بنا لی جس طرح ہم نے آگے بھی diagram بنائی تھی تو ہمارے پاس کیا ہے m1 یہ distance point 2 given ہے اور یہ 200 given ہے اور یہ m2 m3 اور m4 سب کے angle بھی given ہے مارے پاس یہ distance بھی given ہے یہ value بھی given ہے اب یہ والی جو diagram تھی vector کی تو آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ لکھا ہوا تھا fc fc1 fc2 تو یہ basically اس سے بناتے ہیں تو ہم نے fc1 fc2 کی values ابھی اوپر نکالی ہیں یہ 40 45 60 70 تو ہم نے again یہ پہلے یہ والی line draw کرنی ہے تو اس کا کوئی angle نہیں ہے تو ہم نے یہ line draw کر دی یہ پہلی والی اور یہ 40 تو آپ 40 mm ہیں 40 cm رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب next میں ہم ہمارے پاس کیا ہے یہ والا angle کے 45 پہ لگاوا ہے تو یہاں سے ہم نے ایک straight line draw کی اور یہ 45 کے angle کے اوپر ہم نے second line draw کر دی جو کہ 45 کی ہے 45 کی ہے ہمارے پاس basically fc کی value fc2 کی اور اس کے بعد یہ angle ہمارے پاس 120 ہے تو ہم نے یہاں پہ line draw کی straight line اس سے 120 angle لیا and then یہ line draw کر دی and اسی طرح یہاں پہ straight line draw کی اور یہ angle تھا 220 اور 220 پہ یہ draw کر دی یہاں تک جب ہمارے پاس سارا ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں اس نے صرف ایک resultant draw کی جب آپ resultant draw کریں یہاں پہ صرف یہ resultant a سے e اس نے ملا دی resultant draw کی ہے تو آپ اس scale سے دیکھ رہیں گے کیا ہے scale سے is equal to m into r fc ہمارے پاس 23 آگیا m ہمیں پتہ نہیں تھا r تو ہمیں question میں given تھا r ہمارے پاس کیا تھا 0.2 m ہمارا unknown ہے تو یہ divide ہو کے آپ اس کو simplify کر equation کو ہمارے پاس m کی value آجے گی تو m ہمارے پاس کتنا آگیا 1 1 5 kg اور اسی طرح پھر ہم جب اس کو draw کریں گے یہاں پہ ہم اس کا angle میں کر سکتے ہیں اور angle بھی ہم نے میرے کر لیا 2 0 1 degree آپ کا ہے ٹھیک ہو گیا سیمپل سا numerical تھا ہمارے پاس میں نے کہ آپ کو solve کرا دیں easy numerical ہے آپ اس کو کریں گے تو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ